بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے خلافت راشدہ کے والے سے شار سا ویڈیو انشاءاللہ چھوڑی سی بات کریں گے لیکش نمبر 24 ہے سیشن 4 کا تو خلافت راشدہ کے والے سے جتنے بھی کمپیٹیٹیو اگزام کے والے سے کوئیسن ہوتے ہیں چاہے وہ پی پی ایسی کا اگزام ہو ایف پی ایسی کا ہو انٹی ایس کا ہو مینز کے کوئی بھی آپ کا گورنمنٹ جاب کے والے سے کوئی بھی آپ کا کمپیٹیو اگزام ہے تو انشاءاللہ تلہ آپ کو خلافت راشدہ کے والے سے جتنے بھی کوئیسن پوچھ جاتے ہیں سارے کا سارے انشاءاللہ آپ کے کلیر آج ہو جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو آرام سے تسلی سے سن لینا ہے دیکھ لینا ہے اور پی ڈی ایف نوٹس آپ نے یاد کر لینا ہے ابھی آپ کو پی ڈی ایف نوٹس میں شیئر کر دیتا ہوں اس میں اگر آپ ایف ای ایف کی تیاری کر رہے ہیں یا لیٹریسی موبیلازر کی تیاری کر رہے ہیں اسیسٹن ڈیکٹر ایف آئی ای کی کر رہے ہیں اسیسٹن ڈیکٹر ایس ایف کی کر رہے ہیں یا انسپیکٹر انویسٹیگیشن ایف آئی ای کی تیاری کر رہے ہیں تو سبی کے حوالے سے یہ بڑا ایپورٹن لیکچر ہے آپ نے اس کو آرام سے تسلی سے اور آپ نے اس کو کنسپچول دیکھ لینا ہے کیونکہ جب تک آپ کنسپچول نہیں دیکھتے چیزوں کو ٹیبلر فارم میں یا گرافیکل فارم میں آپ یاد نہیں کرتے چب تک آپ کا کوئیسٹن جو ہے وہ کلیر ہو نہیں سکتا ایم سی کو یاد کرنا رٹا لگانا وہ سب سے بڑا دشمن جو کمپیٹیو ایگزام کے حوالے سے اسپائرن کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ رٹا لگاتے ہیں آپ ایم سی کو یاد کرتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا یہ چلتے ہیں جی خلافت راشدہ کے حوالے سے یہ چھوٹا سا لیکچر آج آپ کا تیار کیا ہے چھوٹا سا ٹیبلر فارم میں ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ ٹیبل یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا خلافت راشدہ کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹن جو ہے نا وہ آپ کا رہ نہیں جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو یاد کس طرح کرنا ہے اور جو ہے نا باقی اس کی ساری جتنی بھی ڈیٹیل چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو لے کے پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا وہ سارے کا سارا جیسے آپ کو پتا ہے ہم پہلے بھی کر رہے ہیں جو دو چارا بھی ٹاپکس میں رہتے ہیں تو وہ بھی اس سارے میں کور کر کے تو آپ کو یہ کی تفہہ یہ سارے پی ڈی ایف میں ڈیٹیل آپ کو میں سینڈ کر دوں گا یہاں پہ صرف آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ کون کون سی چیزیں کس طرح یاد کرنی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی آپ سکتے ہیں کہ اگر پہلے دفعے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرا نمبر آپ کے سکرین پر چال رہا ہے 0343 6633103 اور آپ کسی بھی گورنمنٹ جو آپ کی ٹیسٹ پرپریشن کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم جو ٹیسٹ کی پرپریشن 100% ٹیسٹ پاس کروانے کی گرانٹی دیتے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ کی پرپریشن کرنی ہے تو آپ ویڈس اپ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ویڈس اپ گروپ میں اٹھ کر لیں گے اور آپ کو سارے کے سبجیکٹس انگلیش اردو ماتھمیٹک جنرل سائنس گرانٹ فیر جیوگراثی میند کی جیتے ہیں بھی سبجیکٹس آپ کے ون پیپر ایم سی کو جمیتے ہیں سارے کے سارے ہم آپ کو 100% تیار کروا کے پیپر میں پاس کروانے کی گرانٹی دیں گے میل اور فی میل کے سیپرن ہمارے گروپس ہوتے ہیں اگر آپ نے ایڈ ہونا تو موسٹ ویلکم آپ آ جائے گا تو خلافت راشدہ کے والے سے سب سے پہلے جو آپ نے کوئسٹن یاد کرنا ہے وہ تو ہے جی آپ نے 632 سے 622 سوی تک 30 سال اس کا دورانیہ ہے یہ آپ نے یاد کرنا سب سے پہلے خلافت راشدہ کا پیرڈز کتنا ہے دورانیاں کتنا ہے دوریشن کتنا ہے 30 سال اب یہ 30 سال کیسے بنتے ہیں یہ تھوڑا سے پہلے یاد کر لیں 30 سال جی ہیں سب سے پہلے آپ کے جو خلیفہ ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت عبداللہ بن عثمان اب یہاں پہ میں نے اس کو حضرت عبداللہ بن عثمان کیوں رکھا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام حضرت اصل ان کا نام حضرت عبداللہ تھا حضرت ابو بکر صدیق ان کا لقب تھا ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عثمان ان کا اصل نام تھا اور ان کا لقب تھا حضرت ابو بکر صدیق بن ابو کے حافہ ان کے والد صاحب کا نام عثمان تھا لیکن ان کا لقب ابو کے حافہ تھا ٹھیک ہے دو سال تقریباً دو سال تین ماہ اب یہاں پہ چک جائے چیزیں ہیں اگر تو آپ تھوڑے سے لور لیول کی کیری کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ان کو راؤنڈ فگرز میں بھی یاد کر سکتے ہیں فارکزیمبل اگر آپ لیٹریسی موبلیزر کے لیے جیسٹس کو کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اس کو راؤنڈ فگرز میں یاد کر لیں دو سال پہلے حضرت بوبکر صدیق ہے پھر اس کا حضرت عمر فاروق کے دن دس سال اور دس اور دو بارہ دونوں کو ملا کے پھر رضی سمان کے بارہ سال ٹھیک ہے اور اس کے بعد چھے سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ یاد کر لیں تو آپ کے تیس سال پورے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ہائر سکیل کی جاب کی تیاری کر رہے ہیں جیسے اسسسٹن ڈیکٹر ہے اسف یہ اسسسٹن ڈیکٹر ایف آئے کی تیاری کر رہے ہیں پھر آپ کو چیزیں ایکزیکٹ یاد کرنا ہوں گی کیونکہ وہ ہائر لیول کے پیپر دوتے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ تھوڑی سی ٹف لیول کا ہوتا ہے تھوڑی سی چیزیں تھوڑی سی مشکل چیزیں پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو چھے سو بتیس عیسوی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ریلد فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت بھو بکر صدیقہ ہیں چھے سو بتیس سے چھے سو چونتیس اگر آپ رون فگر یاد کریں کہ دو سال ہے لیکن اگزیکٹ ان کا فگر دو سال تین ماہ ہے دو سال تین ماہ حضرت بھو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم وہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ان کے والا جو کوئیسن پوچھ جاتے ہیں وہ یہ پوچھ جاتے ہیں کہ اب بھو بکر صدیق کے جو اہم نقاط جو ان کی خلافت کے سب سے پہلے ان کا جو کام تھا وہ منکرینے زکاة سے جنگ کی تھی جن لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو ان کے ساتھ جنگ کی تھی جو جوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا تھا وہ آپ کو پتا مسلمہ قذاب وغیرہ جو خلاف جو حضرت بھو بکر صدیق نے یہ جہاد کیا تھا تو یہ ساتھ چیزیں میں ڈیٹیل میں آپ کو لکھ کر بھیجوں گا انشاءاللہ تعلیم واتس اپ میں آپ کو پی ڈی ایف نوٹس میں یہاں پہ صرف آپ نے وہ چیزیں پوائنٹس یاد کر لینا جو آپ کے پی پی آسی میں یا کمپیٹیٹیو اگزام کوئی بھی آپ کا ہے وہاں پہ جو پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد جیشہ اسامہ اور اس کے بعد جنگ ایرموک اس میں جنگ ایرموک میں کون سے کمانٹر تھے اور یہ جنگ ایرموک صدیق الزیتران کے دور خلافت میں ہوئی ہے تو اس میں جو آپ کے کمانٹر تھے خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرہ تھے اور ان کا مقابلہ ہوا تھا رومی بادشاہ حراقل سے ہر قلب اس کو کہتے ہیں حراقل بھی کہتے ہیں اور شام کی فتح بھی ہوئی تھی حراقل وہ یہاں پہ باگ گیا تھا شام کو چھوڑ کے تو شام کی فتح ہو گئی تھی اور اس کے بعد حضب بکر صدیق اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے گئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام خطاب ہے ان کا قبیلہ بنو عدی ہے اور اوپر میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں حضرت عمر بن خطاب صدیق کا قبیلہ جو بنو تمیم ہے یہ سارے کے ساتھ میں نے question وہ لکھ دی ہیں جو آپ کے comparative عزام میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پوچھ لیتا ہے کہ فلان خلیفہ کا قبیلہ کونسا تھا یہ پوچھ لیتا ہے ان کے والد صاحب کا نام پوچھ لگتا ہے ان کا جو time period ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے یا ان کے جو کارنامی ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اس سے باہر question پھر نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس 634 سے 644 تک حضرت عمر فروغ رضی رتالان رہے ہیں دس سال اس کو آپ رون فگر میں یاد کر لیں اگر آپ نے exact یاد کرنا ہے تو ساڑھے دس سال دس سال چھے ماہر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کے جو ہم نے کہا تھا وہاں جی پولیس کا میک